السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے ہم سب خیلیت سے ہوں گے بچوں آج ہم چوتھی جماعت کی درسی کتاب سیف کا سبق نمبر چھے پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بچوں صفحہ نمبر پچیس کھولیے آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ستر گناہ نفع پڑھائی شروع کرتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ مدینہ شریف میں انات ختم ہو گیا لوگوں کا بھوک سے برا حال ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسرے شہر سے اناج منگایا جب اناج سے لدے ہوئے اونٹ لدے ہوئے یعنی بہت بھرے ہوئے اونٹ مدینہ شریف پہنچے تو شہر کے دکاندار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور کہا دوڑے دوڑے یعنی بھاگے بھاگے آپ یہ اناج زیادہ پیسے لے کر ہمارے ہاتھ بیچ دیں ہم اپنی دکانوں پر لوگوں کے ہاتھ بیچ دیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ لوگ اس اناج پر مجھے کتنا نفع یعنی فائدہ دیں گے دکاندار جانتے تھے کہ آج کل اناج کی بہت کمی ہے ہم اس سعودے میں خوب نفع کمائیں گے کہنے لگے ہم آپ رضی اللہ عنہ کو دگنا نفع دیں گے یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے جو اناج دس روپے کا خریدہ ہے اس کے ہم بیس روپے دیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ لوگ مجھے دگنے پیسے دیں گے غریب لوگ اتنا مہنگا کیسے خریدیں گے آپ رضی اللہ عنہ تو چاہتے تھے کہ شہر کے غریب سے غریب آدمی کو بھی اناج مل جائے آپ رضی اللہ عنہ نے ان دکانداروں سے کہا آپ مجھے دگنا نفع دے رہے ہیں مگر مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے انہوں نے پوچھا کتنا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ستر گنا دکاندار کہنے لگے بھلا ستر گنا نفع کون دے گا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص غلہ خرید نہ سکے غلہ یعنی اناج وہ یہاں آ کر مفت لے جائے غریب غربہ آئے مفت اناج لیا اور دعائیں دیتے ہوئے واپس ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شروع شروع میں اسلام لانے والے مسلمانوں میں سے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ فوراں مسلمان ہو گئے مگر ان کے اسلام لانے کی اطلع جب ان کی چچا کو ہوئی تو اس نے انہیں خوب مارا پیٹا وہ انہیں چٹائی میں لپیٹ کر کھڑا کر دیتا اور چٹائی کی نیچے دھوان چھوڑ دیتا آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سب تکلیفیں برداشت کی لیکن اسلام سے مو نہ موڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے کثیر دولت سے نوازا تھا وہ اس دولت کو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے تھے کثیر یعنی بہت زیادہ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کونہ تھا اور اس کا مالک ایک یہودی تھا جو بڑا لالچی تھا وہ کونہ کا پانی فروفت کرتا تھا یعنی بیچتا تھا ان دنوں مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور تھی اس تکلیف کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اس یہودی سے کونہ خرید کر وقف کر دے گا وقف کرنا کا مطلب ہوتا ہے خدا کے نام پر چھوڑنا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں بشارت یعنی خوشخبری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کونہ خرید کر لوگوں کے لئے وقف کر دیا اس طرح کیا یہودی کیا مسلمان سب مفت پانی حاصل کرنے لگے ایک غزوے کے موقع پر غزوے یعنی وہ جنگ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے جب پیسوں کی کمی تھی تو آدھے رشکر کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا اور بہت سا پیسہ الگ سے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دعا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب دیا غنی کا مطلب ہے دولت مند اور لقب جو ہے وہ نام ہے جو کسی شخص کی ذاتی خوبی کی بنا پر جو ہے مشہور ہو جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تعلق قریش کی مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا آپ رضی اللہ عنہ کے والد ایک دولت من طاجر تھے آپ رضی اللہ عنہ ابھی نوجوان ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا والد کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ساری دولت کے اکیرے وارث تھے آپ رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارہ تھا قبول اسلام سے پہلے بھی آپ رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے تجارت میں آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ دیانہ داری اور راست بازی سے کام لیا اسی دیانہ داری کی بدولت اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کی کاروبار میں برکت دی آپ رضی اللہ عنہ بہت امیر تھے اسی لئے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو غنی کہہ کر پکارتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے شمار صفات کے مالک تھے نہایت رحمدیل نرمزاج اور خدا طرز تھے شرم و حیاء میں اپنی مثال آپ تھے بہت صحیح تھے کبھی کوئی سائل آپ رضی اللہ عنہ کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی دولت ہمیشہ مسلمانوں کی فراہ و بہبود اور دین اسلام کی سر بلندی کے لئے خرج کی جب بھی مسلمانوں کو آپ رضی اللہ عنہ کی مدد کی ضرورت پڑی تو آپ رضی اللہ عنہ نے دل کھول کر ان کی مدد کی مسلمان جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں مسلمانوں کو پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش آیا مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کونہ تھا یہ کونہ ایک یہودی کی ملکیت تھا یہودی کونہ کا پانی قیمتاً فروخت کرتا تھا مسلمان بے سر و سامان تھے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے ان کے پاس پانی خریدنے کے لئے پیسے نہیں تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس تکلیف سے نجات دلانے کے لئے یہودی سے وہ کونہ بیس ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اسی طرح ایک مرتبہ مدینہ میں سخت قہد پڑا لوگ فاقوں سے مرنے لگے اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارتی کافلہ ایک ہزار انٹوں پر غلہ لیے ہوئے مدینہ آ پہنچا مدینہ کے بڑے بڑے تاجروں کو جب خبر ملی تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم دگنی قیمت پر غلہ خریدنے کو تیار ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے تاجروں نے پوچھا وہ کون ہے جو ہم سے زیادہ منافع دینے کو تیار ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اللہ ایک کے بدلے دس گناہ دیتا ہے یہ کہہ کر آپ نے اپنے قائدوں کو حکم دیا کہ یہ سارا غلہ لوگوں میں مفت تقسیم کر دیں اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ لوگوں میں مفت تقسیم کرا دیا بچوں دنیاوی دولت کے مقابلے میں اللہ کی خوشنودی اور آخرت کا ثواب زیادہ اہم ہے اور اللہ سے محبت کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بندوں سے بھی محبت کی جائے اور ان کی ضروریات پوری کی جائیں اگر ہم اللہ کی راہ میں ایک روپیہ بھی خرچ کریں گے تو وہ اس کے بدلے ہمیں دس گناہ زیادہ دے گا ٹھیکے بچوں اس طرح آپ کا آج کا سبق مکمل ہوا آپ کا آج کا ہمورک یہ ہے کہ آپ نے سبق ستر گناہ نفاقی پڑھائی کرنی ہے اللہ حافظ